آج اس ویڈیو میں آپ کو اتاؤں گا کہ کس طرح آپ پاور پوائن میں تیبل انزلٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کے کلر وغیرہ بودر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پر نیو سلائٹ دی میں نے اید کر دی نیو سلائٹ کے بعد آپ نے یہاں دیکھیں اوپر انزلٹ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے تیبل پر کلک کرنا ہے تیبل پر کلک کرنے کے جتنی روز اور کالم آپ کو چاہیے وہ آپ نے یہاں سے سلیک کرنے دیکھیں ماؤس کی مدد سے جیسے سلیک کریں گے سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے آپ دیکھیں آپ کا جو تیبل ہے وہ انزلٹ ہو چکا ہے create ہو چکا ہے اب اس کو آپ نے جس طرح کی شیدن دیکھیں یہاں آپ چینجز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا تیبل چاہیے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو تیبل چاہیے وہ آپ سٹائل یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی آپ نے جس پر جس جنسہ ہیں کلر دینا ہو سیمپلی اس پورے رو کو آپ سلاک کریں گے اور یہاں سے شیڈنگ میں جا کر آپ اس کا کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ لیں دینا ہو اسکل لیا پہ فرست جو رو ہوتی ہے اس پے زیادہ ہم ٹائٹل دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا ان سب سیل کو مرڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ سمن سب کو سلاک کریں گے ان پر آپ رائیت کلک کریں گے رائد کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مرچ سیل کا آپشن مل جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کا پیرا پورا جو رو ہے وہ ایک تائٹل کیلئے آپ کی بن چکی ہے اب آپ یہاں پہ تائٹل دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ تیول انزاد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ چینجز کر سکتے ہیں